ہلو گائز بیلکون ٹو مای یوٹیوب چینل گائز آج کل آپ سیرو کلاسک کو لے کر کافی نیوز سن رہے ہوں گے کافی ایتلیٹ نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں کہ یہ سیرو کلاسک میں فروڈ ہوتا ہے ایتلیٹس کو ان کی پرائز منی نہیں دی جاتی ہے ایتلیمنٹ سٹیک ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں دیا جاتا ہے ابھی حال میں ہی کتنے ہی ایتلیٹس نے آئی ایف بی بی کو چھوڑ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جیتوی پرائز منی ہے وہ نہیں دی جاتی ہے اور آئی ایف بی بی کے علاوہ انہیں کسی اور سٹیج پر کھیلنی نہیں دیا جاتا ہے ایتلیٹ اپنے اوپر اتنا پیسہ لگاتا ہے لیکن اس پیسے کو ریکوور کیسے کرے گا جب وہ کسی سٹیج پر جا کے پوزنگ کرتا ہے کوئی انہیں انوائٹ کرتا ہے کسی کا پرموشن کرنے کو انہیں ملتا ہے تو وہاں سے وہ اپنی انکم کرتے ہیں اور جب وہ اپنی انکم کرتے ہیں تب ہی تو اپنے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اگر ان کی انکم ہی نہیں ہوگی تو اپنی بوڑی کے اوپر اتنا پیسہ کہاں سے لگائیں گے ان کے بھائی حیمد سیرو اینگریز کا بھی کہنا ہے کہ انہیں بھی اتنے سالوں سے ایک بھی پیسہ نہیں دی گیا ہے ان کے کام کرنی کا کیا کہنا ہے حیمد سیرو اینگریز کا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں شیرو اور منیش گاندی اور مہر ہم پارٹنر تھے لیکن سات سال میں مجھے انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہائی ایبی بڑی دس ایس ساہل خان اور میرے ساتھ ہیں وان اف دی ویری فیمس فیس ہیمنت انگریز جن کو آپ شیرو کلاسک کے بہت بڑے پلاٹ فارم سے جانتے ہیں اور آج ہم لوگ کیونکہ ملے ہیں اور آج ہمیں ایک زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں ایک نئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں جو سپیشلی انڈیا کے ایتھلیٹس کے لیے ہے اور ان ایتھلیٹ کو ہم وہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی زندگی میں ہیلپ ہو جیسے کہ زیادہ پیسہ شو جیتنے والے کو جیسے کہ بیٹر کریر صرف باڈی سے شو جیتنے کے بعد کیا ایسے ملتے ہیں شو سے صحیح ہے کچھ کو بیٹر کریر بیٹر سپانسر شپس بیٹر سپانسر شپس بیٹر سپانسر شپس ان کو کس طرح سے اور فیم دلا سکتے ہیں ہم اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم انٹرنیشنل پلیٹ فارم ایسے ملتے ہیں ہمان بھائی کہ جس طرح سے آپ نے I remember this for the very first time جب میں آپ کے بارے میں سنا تھا actually 2011 میں میں نے کافی ساری ходings دیکھی تھی اور ممبئی میں میں سپیشلی and there was Jay Cutler Phil Heath Kai Greene and so on اور بہت سارے مطب they were the biggest تھے میں سوچھتا ہوں کہ ایسے پہلے ہم لوگ سرفلیکس میکزین میں دیکھیں تے ہیں نیتر کو نوبیڈی ایسے پہلے کو نبی دیکھیں ہندوستان کی دارتی پر کہ پہ ایک قدم اس سے پہلے کبھی انٹرناشنال علمپیا نے نہیں رکھا کسی بوڈی بیلڈر، انٹرنیشنال بوڈی بیلڈر نے بھی نہیں رکھا کوئی بھی نہیں آیا تکیس کیا؟ اگر آپ کو کیسے وجود تھا؟ کیلی اگر آپ کو یہ بارد ریاض مجھے اینڈیا کیا ہے؟ کشور سایدیان کے ساتھ ان کو اینڈیا کیا؟ اگر اکیسی تقویر اد ایڈر برہنر ہم دونوں کی اور دو نظر بارد روپس ان بارد روپس انڈیا حافظ وانہ اس کے معلومنے مجھے اینڈا جاندی جاند گیا اس کے واسے سینر تکیش وانہ مجھے اگر ساتھ تو اس کو تھا کہ میں آگے جاؤں امریکہ تک تو ہم 2008 میں دونوں olimpia دیکھنے گئے تو جب میں وہ expo کے اندر انٹر کیا تو میرے کو لگا کہ you know this is something else یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے تو میں نے شیرو کو کہا میرا dream ہے کہ میں ایسا کچھ انڈیا میں ہم ایسا ایکو سسٹم انڈیا میں بنایا جیسا یہاں پہ ہے سب ہی برینڈز آئے ایک ایکسپو ہو وہاں پہ سیمین آرز ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بات جہاں ہم نے جیمنین اور اس تائم جیمنین چیئرمن ابھی بھی ہیں اس تائم بھی تھے ہم نے ان سے بات کری وہ کہتے کہ انڈیا is a backward country وہاں پہ میں تو لڑکییں پورٹ لے کے گھمتی سکتے ہیں مٹکا لے کے پانی بھرتے انڈیا میں تم کیسے گھر ہوگے تو انڈیا میں تم کیسے گھر ہوگے تو انڈیا نے کہا کہ تم میرے پانچ چھے اوفیشل ہیں ان کو کنونس کرو اور 10th day میرے پاس ہو تو ہم نے شیرو اور میں ہم نے سات دن میں روز ٹریول کیا پورے یو ایس میں الگ لگ جگہ اور 10th day ہم جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمارے کو پھر رائٹس دی انہوں نے پرائز منی رکھی اس تائم فکس کتنی بھی وہ پرائز منی ہم نے کن سے کونٹریکٹ سائن کر کے پھر ہم 2011 میں ہم نے سب سے پہلا کیا پھر ہم پھر ہمیں ہم نے ساچے پھر ہم نے ساچے پھر ہمارے پھر ہمیں اور میں نے دیکھا کہ سانجو سر تھے سانجیدت کے گھر پہ آپ لوگ گئے وہ نے تو بہت ہی خیال کری میری بہت ایدہ ہاں بہت مارتا ہے مارتا ہے سانجیدتا ہے جے کٹا فیل ہیر کائی کریں اور ایرمیبر مستر بچن آئے دے اور اتنا ہس پیکٹ تھا بینڈرا میں کہ ممتر بچن سر کے لئے کورسی نہیں تھی یہ وہی پچھر بھی ہے جہاں پہ سنجو سر امیتاب کچھن میں اور دوگو راما باتو جی جی دوگو راما باتو تین چیر میں ہم چار بندی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک بھی کو پچھر رہنے لکھر درستا ہے، ہی گائبہ جب ہم کی ohちょっと ، صحبت ہ bị رابط ہیں مص言ان میں منز Chef's صحیح کے كالئے طرح ہم شکل میں有人 منزل site اگرہم چھو ہمارے کو ہمارے کیاہ لازم خودتالات کیاکارے پر ہلو کو اچھو بھی ایک سب شکل تک ہم اپنے منزلیا سے آ sho leuk گھرے've آپ نے یہ ایونٹ کیا کیسے ہم آئیفہ آوارڈ کرتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے کو لوگوں کو بلا کے لانا پڑتا ہے یہاں پہ تو ہاؤسکول تھا باہر لوگ کھڑے تھے تو ہم نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا بھئی ہم تو پنجاب سے آئے ہیں ہم نے سمپلی سوچا تھا کہ ہم ایک ایکو سسٹم بلائیں گے وہ ہم نے کیا ہے تو اس ٹائم پہ میڈیا بھی حران ہوگی تھی کہ کیسے ہو گیا تو آپ نے اس ٹائم پہ سب سے پہلے شیرو کلاسک کی نیم رکھی میں اور شیرو ہم دونوں ہم نے شیرو کلاسک پروڈکشن کمپنی بنائی اور ہم 5050 گارٹنر تھے ایسے ایسے پراثر تھے ہمارا کبھی فائنانشل کبھی آج تک کوئی ڈویجن نہیں ہوئی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تو it was mutually agreed میں نے کام کیا لیکن میں بیک اینڈ پہ ہی رہا میرے کو تو لوگوں نے اب جاننا شروع کیا جہا پانچ سال پہلے جب سے میں نے NPC میں شروعات کر لیا پہلے تو کئی لوگ تو ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ مہمانت کون ہے یا نہیں بھی ہے لیکن کام execution شیرو کرتا تھا ویجن میرا ہوتا تھا فنائنسل میں اسے مالتا تھا execution شیرو کرتا تھا ایک اوہ اس میں ہوتا تھا میں انڈیا ہوتا تھا تو جو groundwork ہے وہ سارا انڈیا میں آپ کو کرنا ہے پھر دو ہزار سترہ میں ایک کمپنی کے ساتھ آپ نے جوائن کیا اور اس کے بعد ایکس پر شروع ہوا سارا اور بہت ساری چیزیں جو اتنی بڑی ہوئیں اس پہ جیسے ابھی ہم لوگ نے الستگرام پہ پوز دالا تو بہت لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیسے جڑے اور ہم کیوں جڑے کیا ریزن ہے اور ڈیفنیٹلی آپ کی میری پرسنلی کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی پرسنلی کوئی ایسا دیئے کہ آپ سے میں نے پیسے لیے یا آپ نے مجھ سے پیسے لیے یا کسی گرر فرن اور فرن کے چکر میں اپنی ہی پرسنل ڈائی نہیں تھی سوشل ایڈ پر پہ میں نے کچھ رنجش ہوئی تو میں نے کچھ کہا آپ نے کچھ کہا اور لیکن کوئی بھی چیز اتنی گندی ہے اتنی بڑی نہیں تھی ڈڈائی کہ ہم ملنا پہ ہیں ہاں تو یہ سوال کا جواب آپ کو جو لوگ وہ ہیں کہ ہم دونوں ملے کیسے اُتھ کو مل چکا ہے زندگی میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں غلط تہمیہ بھی ہو سکتی ہیں الگ الگ situations ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی رنجش ہوتی ہے آپ آگے چل کے فیوٹر میں ملتے ہو ریلائز کرتے ہو کہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا دونوں کا مقصد ایک ہے اور فیوٹر میں کوئی لیے دیئے دشمنی کر کے کو مطلب نہیں Absolutely اور ایک ریزن بھی یہ ہی تھا کیونکہ میرے لیے انہوں نے کوئی آپشن نہیں چھوڑی یہ شو میں جو فیز سٹکچر ہے وہ شروع ہوا تھا ٹویل تھاؤزن سے ایتھلیٹس پہ ٹویلہ ہزار پہ لیتے تھے یہ ٹویلہ ہزار کونسے ہر میں تھا یہ ٹویلہ ہزار جب شروع میں ٹو سکسٹین سیونٹین ٹویلہ ہزار تک تھا اس کے بعد انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے اس سال ٹویلہ ہزار پہ ٹویلہ ہزار پہ اور بڑھایا تو اس کا ڈیسیزن بھی мест ایتھا میرے سے نہیں لیا جبکہ ایby Najii gdzie olimpia is only a brand Olympia لیکن سات سال میں مجھے انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا سات سال میں ایک پیسہ نہیں دیا اون ریکارڈ بول رہا ہے اپنے میں شو کرتے ہیں کہ مرے کو ایک پیسہ بھی ملاؤ اپنے میں اپنے بائے ایر کی ٹکٹ میں خود شو کی لے کے جاتا تھا اور اپنے ہوتل کا خرچہ پیسے بھی میں دیتا تھا کیا؟ ہاں اور جب میں نے یہ 2016 سے 2013-2024 تک اب جب اس سال پچھلے سال میں نے ان سے بات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ اب مجھے آپ بتاؤ کلیر کرو کہ میری پرسنتیج جو 25% ہے وہ کب ملے گی اور میرے کو اس کا ریٹن لکھ کر دو کیونکہ جب 2016 میں انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا تو وہ کانٹریکٹ کی کوپی مجھے ملی نہیں بکوز میں ہوسپٹالائز ایڈ ٹائم تو اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے اس کے بعد کبھی دی بھی نہیں ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا اگزیکلی کہ شیرو اور منیل جاندی کے بیلج میں ڈیل کیا ہوئی ہے مجھے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ 25% کے تم حق دار ہو پارٹنر ہو تو میں نے ان کو بولا کب ملے گا 25% تو انہوں نے میرے کو اس بار جو شو ہوئے بلنٹلی میرے موگے بولا کہ آپ کی تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ایہ چھر آپ نے لیکن آپ نے تو 2011 میں آپ ہی نے تو شروع کیا نا تو 2016 میں ہم نے کمپنی کی آدھی سٹیک بیچی تھی وہ کہتے کہ آپ نے کمپنی بیچی ہم نے کمپنی نہیں بیچی ہم نے کمپنی کے 50% شیر بیچی شروع کلاسک کے یہ نہیں ہے کہ ہم نے پوری کمپنی بیچی شروع کلاسک کے شیر آپ نے بیچے ان کو ایہ چھر آپ کو ایہ چھر آپ کو اور میرے پاس تو ریکرڈ بھی ہے واتس اپ پہ جز میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ ہم اگلے سال یا تین مہینے میں سیٹلمنٹ کریں گے میں آپ کو بتائیں گے سب کچھ کریں گے انہوں نے لکھا ہے اب سات سال اگر میں نے بھینا کسی پیسے لیے کام کیا ہے تو وہ میں صرف ایک پیشن تھا اس لیے کیا تو سات دن کوئی کام نہیں کرتا پیسے لیے اور اس کے بعد آپ پیشترز اور پیشترز اور ایتنا ایسلیٹ کے مطلب پارٹیسپیشن فیز بڑھا رہے ہو جس کے اوپر میں نے جب اب یہ بات ایک نوٹ کرنے والی ہے جو میں نے این پیسی شروع کری وہ بھی میرا ویجن تھا دو ہزار اکیس میں دو ہزار اکیس میں اس ٹائم پہ پچیس اور پیشن فیز تھی آج بھی اتنی ہے جو آپ نے شروع کی اس کی فیز سیم ہے انہوں نے دیکھ لو بارہ ہزار سے یہ لے پچیس ہزار اور ٹائننگ کے پیشترزو الگ سے ٹائننگ نے جل ٹائننگ کے پچیترزو بارہ ہزار سے پچیس ہزار تو باتیس ہزار پچیس ہزار ہو گیا ایک category کے ہو جاتے ہیں اگر کسی نے دو category کھیل نہیں ہے تو اس کو کتنے بڑھ جاتے ہیں کتنے باتیس کے باتیس کچھ کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے لیکن پچاس ہو جاتا ہے پچاس ہزار ہو جاتا ہے خیلان ہزار ہزار ہم تو 아پ ٹائننگ کچھ 7000ntر kaç مات اب اسے زادہ نہیں 600 grandpa یا ہزار اور ملتا ہے ہزار 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 ہ darum کھر کھرچہ تو ہوتا لیکن آپ یہ تو آپس شرک کچھ سمجھ سکتا جہن سکتا ہے لیکن 600 Alumni کا خبار میosp més ساتھ autreا ہزار سے ہزار کےسے ہو سکتا ہے ٹائننگ کا ایک اتھلیٹ لاحسین ہزار sirif transforms Economic見て چیون ہزار��요 وہ اللہ نہیں ہے رول ہے اب اس میں رول آسلیٹ کیا کر سکتا ہے اچھا میں اپنا ٹاننگ نہیں لگا کے آسکتا تو جو چھے سو کا کاؤسٹ ہے ہر آدمی بزنس کرتا ہے پروفٹ کے لیے کرتا ہے چھے سو کے بجے بارہ سو لے گا سات ہزار روپے لیں گے اور نہیں ہے تو آپ نہیں کھیل سکتا اس چیز کا سیرو کلاسک کے اوپر جو اس کے آنے والی ایونٹ ہے اس کے اوپر کتنا فرق پڑے گا یہ ابھی آنے والی ایونٹ پر پتا چل جائے گا آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ان سب کے بارے میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ سائل خان اور ہیون سیرو انگریز مل کر پلان کر رہے ہوں ایک نیو فیڈریشن بنائی جائے انہوں نے تھوڑی ہنٹ بھی دے دیے کہ آنے والے ٹائم میں کھلاڑیوں کے ہت میں اتلیٹس کے ہت میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں اچھا پرائز ہوگا اچھا فیم ملے گا اچھا نام ہوگا اتلیٹس کا ابھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سیرو کلاسے کیوب اور کتنی بڑے کلاسے ہوتے ہیں اب آپ کی کیا رائے اس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ کریں اور جادہ سے جادہ سے شیئر کریں ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ